بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کون اس کا حق دار ہو سکتا ہے کنوں نے ابھی تک کلیم کیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے زیادہ یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ آمیر لیاقت کی جائداد ہے وہ اصل وارث اس کا کون ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آمیر لیاقت کی جائداد میں ان کے پاس ایک پرادو کار ہے جو ان کے گھر کے باہر کھڑی ہے ان کا گھر ابھی سیل کر دیا ہے پولیس نے اور چونکہ ابھی تک ان کی جو ریپورٹ ہے وہ آنا باقی ہے اور ایک ویگو ڈالا جو اسلامباد میں ان کا کھڑا ہے ان کا گھر جو کراچی میں ہے اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹس میں جو ان کی رقم ہے اب یہ رقم کس میں تقسیم ہوگی اگر ہم پولیس کا موقف دیکھیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے پولیس کے ریکارڈ کے مطابق نادرہ سے جو پولیس نے ریکارڈ لیا ہے اس میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی جن کا ڈیٹا ہے پولیس کے پاس اور نادرہ میں ان کی پہلی دو بیویاں یعنی کہ بشرا اقبال اور طوبہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے تیسری بیوی دانیا شاہ ان کی ابھی تک طلاق نہیں ہوئی نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق اب دانیا شاہ نے خلا کے لیے بہاولپور میں عدالت میں کیس دائر کیا تھا لیکن ان کو ابھی خلا نہیں دیا تھا آمیر لیاقت نے ابھی ان کو طلاق نہیں دی تھی لیکن اسی دوران آمیر لیاقت کی ڈیٹھ ہو گئی اب اگر ہم دیکھیں تو پولیس کے مطابق ابھی تک آمیر لیاقت کی جائداد میں جو سامنے لوگ آئے ہیں وہ ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی ہے جو اصل ان کی حق دار ہے لیکن چونکہ نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق ابھی تک تیسری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی تو قانونی طور پر بیوی اور بچے جو ہے وہ وراثت کے حق دار ہوتے ہیں اگر کسی مرد کی ڈیٹھ ہو جائے آٹھ حصہ وراثت کا اس کی حق دار ہیں حق مہر اگر آمیر لیاقت نے ان کا ادا کر دیا تھا اگر وہ نکاح نامے پہ ہوگا اس ریکارڈ کے مطابق تو وہ حق مہر میں سے کچھ نہیں لیں گی اگر حق مہر میں سے ان کا کوئی حصہ رہتا ہے تو وہ بھی کلیم کر سکتی ہیں اب ہم دیکھیں کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ پہلی بیوی ان کی جو بشرا اقبال تھی ان کی طلاق ہو چکی تھی توبہ نے خود خلا لے لیا تھا تیسری بیوی دانیا شاہ نے جو الزامات لگایا آمیر لیاقت پر ان الزامات کی وجہ سے ہی سوشل میڈیا پر دانیا شاہ پر دانیا ملک پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آمیر لیاقت کی موت کی ذمہ دار یہ خاتون ہے یہ لڑکی ہے جس نے آمیر لیاقت کو ان کی والدہ نے اور اس لڑکی نے یعنی دانیا ملک نے ورگلایا سوشل میڈیا پر یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے اور آمیر لیاقت کی جائدات میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے لیکن چونکہ اب ڈیت ہوگی ہے تو اب دانیا شاہ کے جو بیانات سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر وہ لوگ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے اس میں سب سے پہلے دانیا شاہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری صلاح ہو گئی تھی آمیر لیاقت سے آمیر لیاقت مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اب اس کے بعد یہ دانیا شاہ کہہ رہی ہیں ایک اور انہوں نے بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آمیر لیاقت مجھے معاف کر چکے تھے ہمارے معاملہ تیہ پا چکے تھے ایک اور انہوں نے بیان دیا کہ آج کے بعد یعنی آمیر لیاقت کی جب ڈیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد عدت میں ہوں اور وہ آمیر لیاقت کے آخری دیدار کے لیے جانا چاہتی تو انہوں نے سیکیورٹی کلیم کی اب یہ دونوں بیانات دانیا شاکے جس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری صلاح ہوگی تھی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں عدت میں ہوں اس سے تو وہ اپنے آپ کو آمر لیاقت کی بیواز سمجھ رہی ہیں لیکن چونکہ سوچل میڈیا پر یہ تنقید کی جاری ہے کہ یہ ایک صرف پلان ہے جائداد میں حصہ لینے کا اور بہت زیادہ لوگ دانیا شاکے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ دانیا شاکے لگائے گے الزامات ان کی جو نازیبہ ویڈیوز جو انہوں نے آمر لیاقت کی وائرل کی جس کو انہوں نے بہت زیادہ ڈپریس کیا بہت زیادہ پریشان کیا اور وہ دنیا داری سے پیچھے ہو گئے پھر انہوں نے اپنے آنکھوں کے کمرے میں بند کر لیا اور اس کے بعد ان کی صورتحال یہ تھی کہ جو روتے انہوں نے پیغام جاری کیا تھا آمر لیاقت نے آخری اس میں بھی انہوں نے اپنے وہ بس یوں سمجھ رہے تھے کہ جیسے موت ان کے بہت زیادہ قریب ہے وہ مرنے کی باتیں کر رہے تھے اس آمر لیاقت کی موت کو لے کر سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی تمام حلقوں میں بہت زیادہ افسردگی پائی جاری ہے جہاں پہلے جب وہ حیات تھے تو بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی اب آمر لیاقت کے ساتھ بہت زیادہ ان کی وفات پر لوگ افسردہ ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چاہے ان کا ذاتی عمل کوئی بھی تھا وہ ایک ٹیلنٹڈ انسان تھے ہر طرح کے وہ ایک اچھے سپیکر تھے مذہبی سکولر تھے ایک ایسے ہیرو تھے جن کے پاس ہر طرح کی کوالٹی تھی ہر طرح کے ان کے پاس ٹیلنٹ تھا اور آج وہ دنیا میں نہیں رہے سب ان کی مقفیت کے لئے دعا کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا تھا ان کی جائزت کا حصہ وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ان کے دو ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ان کی تیسری بیوی حق دار ہو سکتے ہیں اب اصل معاملہ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بوسہ رکھا رکھیں اللہ حافظ